موسیقی 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 ایک ٹیچر ریٹائر ہو جاندی ہے بجرگ ہو جاندی ہے بچے چھڑ کے چلے جاندی ہے روٹی کھان واسطے تھوڑی تنگی ہوں دی ہے فینینچل ہی تے اور الویسٹیشن دے گیا منگنا شروع کر دن دی ہے ایک سٹوڈنٹ انہاں نو پہچان لندہ ہے انہاں نو پہچان لندہ ہے پھر سارے سٹوڈنٹس نو شوشل میڈیا تے پوٹو پا کے سیوگ مانگ دا تو انہاں نو کتے چنگا کار بنا کے روٹی دے انتجام کر کے دیتا جاندہ انہاں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ٹیچر کیڑے ترم نا کیس کیڑے پائی چرینہ بلاؤں کر دی ہے اے ہون دی ہے پازیٹیو نوٹ دے جے رویلی سیکلوریزم وال جانا ہوئے سو انہاں ساری اگلاں تے چاہت پونوں اپنے ناڑ بڑھے ہوئے نے مہزز ممان پروفیسر منجید سنگ جی چندی گھڑتا پہ لاؤں دا سواگت کر دیں تو انہاں تو پوچھ دیں کہ دے پچھے اس لی کا نہیں کیے پروفیسر صاحب بہت بہت سواگت جی جاس پنجا بیجے منچ تے اپن پلاٹ فارم پروگرام تے توڑا پروفیسر صاحب راشترواد ناوڑا راشترواد پروگرام تے پھر کھانے بڑھنے شروع ہو یندے کھانے چنگی طرح سمجھا ہے کہ ایک کوئی مکھ منتری ہوں دا ہے ایک کوئی وڑاپسر ہوں دا ہے یا وڑا منتری ہوں دا ہے وہ ایک پاہ چارے نو دیکھ لیندہ کی تکہ فیساریاں بھوٹا ہے انہاں وہ دے جاندہ پھر دوجی تھا ہی اندہ اوڈے جڑاو اتھوں دا پاہ چارے ہندہ انہاں دے جاندہ تا پھر وہ کہندے کی اے ہی راشترواد ہے کی واقعے اے ہی راشترواد ہے جی سمجھایا جرور گرلال جی بڑی افسوس دی گالیا کہ دیش نو ایس ویڑے پڑے وڈے پدر تے نیجی حتھان چھ ویچیا جا ریا جی جدہ وڈہ تسی کوئی راجنیتک لوکہ نے ککرم کرنا ہوگے سٹیٹ نے کرنا ہوگے تے اوڈی وڈی لوکہ نو دیوکو بناون دا کوئی نو کوئی اپرالہ ہونا چاہی دا سٹیٹ دا رول کیا سانو لگ دا کہ سٹیٹ دا رول اے ہے گا کہ وہ آم بندے دا پلاکے میں ہوگا آم بندے نو راحت کے میں ملو گی ساڑے منو بچے ہندہ چنگی پارٹی لے کے ہو پردان منطری بہت چنگا آگیا جہاں کوئی چیم منسٹر ہے بڑا پرکھے آیا ایک خاندہ پیندہ نہیں ہے اصلیت ہے کہ بائی اینڈ لارڈ اے جنیاں میں ایتھے جنیاں پارٹیاں ہوں دیاں کوئی کاٹے دے کوئی بات اے کامی ہے کہ جیڑے اگے خاندے پیندے سارے لوکیاں انہوں ہور کے میں کھواؤنا اور جیڑے گریب لوکیاں انہوں بے پو بنا کے گریب کے میں رکھنا اصلی نہیں تو تسری انکڑے دیکھ لو جنیاں ازاد پارٹ دے انکڑے دیکھ لو کننے کے تھلے کننے کے گربت جیڑے ہیں تسری گلہ انٹرو چا سنائیاں او بڑیاں موبیں گہ گیاں بڑیاں دیل نو شون والیاں بڑا دکھ ہند آیاں کہ بندے ساڑے دیش دے پارٹ دے بار بار نمیان لیڈرانو لے آنڈ دی کوچھ کر دے پنجاب چا جو آجے توفان مچیاں سارا کوچھ تاڑے سامنے ہیں کیپٹن بدلنا ہو بدلنا پارٹ گاں ٹوٹ گاں پاجر گاں برا حال اللہ 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 ہوئی سمجھے نہیں پیری پارٹ گاں نو لوکیں بھی کڑا لینا اٹھے ہوئے ہیں یہ ساری اتھل پتھل کیوں ہواں کیونکہ جتھے جتھے جاگرتی گرلال جی آ رہی ہے اتھے اتھے تھے انہوں نے جواب دے ہی تیہ کر لی ہے پر بائی اینڈ لارڈ وڈے پتھر تے عجیب ہی پنجاب پارٹی جنتا نو کدھی آندھ راسترواد دے نا تے کدھی جاتاں دے نا تے کدھی بولنگاں دے نا تے کدھی لاکیاں دے نا تے بیوکو بنا کے پاک کر کے کہ میں تا ڈا اصلی میں اصلی اندروں لیڈر میں یادوان دا لیڈر آ گیا انہوں میں سکھان دا لیڈر آ گیا انہوں میں بس جڑے جو دو بی جے پی نے سوچا پی ہندو اسی پرسنٹ ہے ہندو ساریاں دے لیڈر ہیں انہوں نے صدہ ہی جائے شری رام جائے شری رام جو گھونچاں سارے دیش چلائیں انہوں نے کیا پھر ایسی سارے دیش تے انہوں نے اس قسمتہ کب جا کرنا کتنا گلنا تے بتاس دے نہیں جائے شری رام دے نا تے پار تماتا تی جائے دے نا تے اے دیش دے اندر لوگ پانو بیوکو بنو دا گرلال جی بہت وڈی ایک کانسپیریسی ہے گی اور اوز دے نا تے تھلے تھلے جو دیش دی تانے بانے دی آرثت تانے بانے دی تباہی کیتی جا رہی ہے وہ تسی جنہی آپا بعد وچہ بھی یہاں سال آباد ہو دا انتاجہ علامہ گے پی یہ خوف ہی کیا ہے جڑیاں کال دی خبر دے کے میں باندھے کارتاں پھر کوئی سی تاڑا اگلا سوال لگنے ہیں کہ جڑیاں آر ریڈی سڑکاں بنیا ہوئی ہیں جہاں ریل بنی ہوئی ہے ریل لالو دے بیلے پروفیٹیبل کیوں نہیں ہو سکتی انہوں کروں پروب ایک ایسے ٹیا دیش دائیڈا بڑھا کاؤڈیاں دے پا بندر کہاں بیچتے ہیں واہی جا جا دے ایئرپورٹ بیچتے پی تسی کادلی بیٹھے تسی لوگاں نو رجگار دےو نا ریزرویشن دی جڑی گریب مالی سی دلتا نو ہورنا نو وہ بیزی نو آورتا نو ریزرویشن کتے مل دی پبلک سینٹر چے مل دی سی وہ تسی سارا ہی پرائیویٹ کاتا کتے جانگے لوگ یہ جڑی منو لیٹسٹ چل رہی ہے ساڑھے دیش دے اندر اور جڑی کسانہ نے بھی اڈانی ابانی دے برود جدو نعرے لاؤنے شروع تیو دا کارنے ہی ہے کہ ساڑھے پجاب نو انہوں نے بیش رہے ساڑکاں پجاب نیاں کسان جڑے ساڑکاں دے برود بھی کر رہے مجارے کر رہے جڑی ساڑکاں سستی جمینہ لے کے کر رہے اور دلی دے پامان دے اور تی تین کالک نو انہوں نے برود بھی کر رہے ہیں اے ساڑھے سامنے دیکھنو مل رہا ہے پجاب نے شروعات کارتی ہے جرور اس کال دی پر جو سیکلرزم دا تسی مدد آج اٹھایا اے اجے بہت دور رہا تے منو انہوں لگ دا دور تی جگہ الٹے پاسے چل پہیں ہمم اسی پیشانو دیشنو چار سو سال پان سو سال پچھے نو تکن دا پورا تہیہ کر لیا اور او دے لی روج کوشن ہو رہی گا نکی گالم ہے تسی کیونکہ بڑا پاپک کارتا سویر سویر میں دا کہنا ایک چوڑیاں بیچ رہا پچیس سال دا اجوان مادی پردیش دے پچھے اور وہ اسنو انہوں نے پچھے کہ تو دس کونیاں وہ کہیں دا جی انہیں گلت نہ دسیاں ہونا پھر انہوں نے ہور دبکہ ماریا انہوں نے پتہ لالیا پی اے ہے تے مسلمانیاں ڈردہ مارا ہندو لاکے دے ویچ اپنا نام بدل کے داس رہا جیوں کٹاپا چاڑیا جیوں کٹاپا چاڑیا انہوں دیتا تے الٹا ہو دے تے کٹاپے تے کافی چاڑ کے کیس ہے بنا دیتا بھی یہ شیئے سال دی کڑی نا شیڑ چاڑ کار رہا سی چوڑیاں پہن ملے دیش کٹھا رہو گا اے دیش کٹھا رہو گا دیش نو تباہ کرن دا مسالہ اندری سرکار نے ہونوالی انڈی اے سرکار نے تے سارے لیڈرانے ملے کے تیار کار لیا ہاں جی گرلال پروفیسور صاحب ایک چھوٹا جی آنسر لوں گا پھر اپا چھوٹی جی بریک لواں گے تسی بڑی چنگی ایک ادار انسائت جڑی ہونا دیتی ہے اور پیچھے جڑا ہور کسی سٹیٹ دے بیچ بھی ہو نوجوان دی بیٹی بھی نال ہے تے انہوں لوگ کو ٹرے پر گالہ کر دے ہیں جدوں تسی ہی اپا گالہ ایون پنجاب دی کر لیے آہ اڈڈڈ پارٹیاں اپا کس دا نا نہیں لیندے کیوں 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 کی او دیش مہان مہان تا بنوں گا جی اپا ایک نو نا چنکے سارے نو کہ یہ کٹے نو کی اسی دلیت سماچوں ڈیپ ٹی سی ایم لا لینا آہ ایک ڈیپ ٹی سی ایم اسی ہندو سماچوں لا لینا اور دوجھے پاس ہے جی اپا سنٹرل چلیے جی منتری منڈل بنو نا انہیں سکھ ہو جانگے ایک دو ایک دو کرسٹینہ چا ہو جو گے ایک دو مسلمان چلو جو گے انہیں ساریاں چیز جانا جڑا بھیم راہ آہ بابا صاحب نے جڑا آہ اپنا بنایا سگاہ سا میدھان انہوں کتنے کی تیتا لگری کیوں کیوں کیونکہ بیسٹ اپاون ڈیز تنگز اگے جا کے پھر او او دیاں کندہ من دیاں جانگے اگے پھر کندے کیا رہے انہیں جے سکھ دو میں ایک سکھ پر بار چونے تو میں تاں کہنے بھی جے سوچیں ہوگی کی میں مہم منتری بنو گا تو او پھلانے نے منتری آپ دے منتری منتل دو سکھ بنائے سی تو میں تین بناؤں گا اور دوسرے کہنگے ہاں جی اسی انہیں بناؤں گے او دے ویچے دیش دی پلائی اصلی مدے دیش دی ترقی او کہتے بہت پچھے نی رایاں دی میں تے آپ پڑا پزل دیاں کہ دو یار گیارہ چا سوشیو اکنومک کاسٹ بیشتے ایک سروے ہویا سی جی پہلنا سینسز ہویا پھر دبارہ سینسز ہویا اور او سینسز دا کنٹروورسی چھیڑی کرنا نہیں کرنا کر لیا ایک آنگرس ویڑے سی او سینسز دے آجے تک ریزلٹ پبلک چی نہیں آیا کیوں بھی پبلک دا پیسہ خرچ ہویا تو اسی ریزلٹ کیوں نہیں دیتے تے ہون پھر دبارہ جگہ جگہ اس گال دی وڈے بدر تے مانگوٹھ رہی ہے خاص کر کے بے آر دیگا تے سرو پارٹی ریزولیشن ہو گیا جی وہ آکے پردان منتری نو مل کے گئے ہے کہ ہون والا سینسز دے ویچ جاتا میں نیومریٹ کیتیا جان انیس سو کتی ویچ پہلان کیتیا سی بڑے سال ہو گئے نبے سال ہو گئے ہون دبارہ جاتا دا انکڑے دیتے جان انہیں دے بارے بھی کنٹروورسی ہے جاتا دا سانو نال وکاس دا پتا لگو گا تا اسی سانو پیڑیاں جاتا کون لوگ کنے بیک بڑے پار اصلیت ہے یا کہ دوجہ خطرہ نالو ہے کہ کیڑیاں پیڑناں کیڑیاں بکرییاں کیڑیاں چیڑیاں چے کیڑے کان این جسا نو سامجھ دیا جانور کہ انہیں نو کتھے کتھے کنو پھٹ کرنا تے چیڑیاں کار دے ویچ اکنو کنو کنجرے چے باندھ کرنا راج نیتے کے لوگ اس گال دا بھی لہا لین دے یا من نو ایس گال دا جے تو اسی ریڈی جواب پچھو پھر کرنا چاہی دا کہ نہیں جے اماندار ہون تے کرنا چاہی دا جے انہوں بائیمان لوگ کان دے ہاتھے چے ہو جے سنسل لگن تے انگریج جا وانگوں او پاڑو دے راج کرو والے جادہ چلنگے وکاس تے جو ہے گا او لوگ کی جادہ آپ نہیں اٹھنگے جاتا تو اپر اوٹھ کے وکاس دے نا تے انصاف دے نا تے ایک اے دے نا تے نہیں اٹھنگے اے جڑے راج نیتے کے لوگ جا او اپنے آپ تے لوگاں نوں پاڑن لے ہی اس نوں ورطنگے نا کے لوگاں دے پلاہی لی ورطنگے ہاں جا پروفیسر صاحب گالوں تھے آیا دی کتے نہ کتے آپ پولٹیکشنہ نوں کہہ لیا راج نیتی کے جڑے کاڑے انہوں کہہ لیا کتے نہ کتے آپ پاں ایز نورمل پرسن جڑے آپ پاں ہیں آپ پاں بھی جمعوار نہیں گے آپ پاں نوں تھوڑا جا لگ دا کی یار اسی ساڑھے پیچھے نیاں بھوٹا ہے ہاں تے ساڑھا نمائندہ کوئی رکھیا ہی نہیں منتری منتری بجائے آپ انہوں نے کہیے کہ سٹیٹ یا کنٹری دے اہاں مددے نے ایمپلوئیمنٹ دا مددہ ہے تسی انہوں فکس کرو ساڑھے چو کوئی منتری بڑھے بڑھے انہوں رہن دو نہیں گرلال جی میں بلکل اس گالنا سہمت نہیں ہے کہ اسی لوگاں انہوں اس گال دا دوش دی جی ایسی کار دے رہے ہیں جی لوگ بڑے سیانے ہیں لوگاں دی سیان پا کیتے ورتی نہیں جاندی اور منہوں کوئی کہہ دیں گے پرہ صاحب تسی پولٹیکس دے جاؤ منہوں پتا کہ وہ کترا بگیا ڈالا کام ہے میرے گاں تے ہڈگاں میں نہیں ملنے گاں تے چبا جاندگے اس لئے سیان پا دی جیڑی تسی کہیں گے لوگ کیوں دی سیان پا کر دے لوگ سیان پا کر دے یا انہوں دی سیان پا چل دی نہیں ہے گی ہون مانے لو یہ تے کانشی رام جی دس کے سی کار ڈی گال تو میں گال کر کے کہیں نا کانشی رام جی نے گال کہی سی گی کہ آج چمچہ کلچر پیدا ہو گیا پیمراو امبید کر صاحب نے تے ریزرویچ نیسلی دیتی سی کہ پڑ لکھ کے ساڑے سمدائے دے وچھوں لوگ جیڑے پڑ لکھ جانگے اور لیڈر بنگے لوگاں سنوید کر رہا ہوں گے اسے اپنی سکھ سمدہ بند کے اپنے سمدائے بے کو بنا رہے آج کینے لوگان دیں گیا ہی تے پارٹیاں بنی گیا دلت جیڑے لیڈر پڑ لے خدا دے جنہیں نوکریوں کا لگیا رٹار ڈیس ہوگے ڈیس ہوگے اپنی اپنی پارٹی بنا کے بے گیا سمدائے بے کو بنا رہے آج کسے پارٹی کو بیج دن دے کسے پارٹی کو بیج دن دے اس لئے جیڑا تراتل تے لوکا نو اکل تے ہے گیا انہاں دی بیوسی دیکھو کسا وڈے پتر تے کہ کوئی چلنی نہیں دن دا جیڑا انہاں نو اپنا بن کے انہاں ہوئی پوڑیاں چپا کے ویچ کے گاں جاندہ اس لئے جیڑا تراتل تے راجنیتی کارنے لیبریشن کارنے جا لوکا نو انہاں دیں گا انہاں جنجیرہ تو مکت کرونا جیڑی گا سماجک تاورتے جاتی گا تا آرمک پھر تا پرست جنجیرہ چارے پاسی ہونا دی دیواراں کہ لو پانیاں ہویاں اوڈے تو مکت کرونا یہ کافی گنجلدار پچیدہ تے چنوٹی پورو کام ہے گا ہاں جی گرلال جی پروفیسور صاحب بہت چنگا تو اسی ہی لیبریٹ کر رہے پر ایتھے کوئیشن اور کھڑے ہوئے اندھے پر اپنو روکنا پیار ہے کہ چھوٹی جی بریک لی جیادہ نہیں درشکو اینے پروفیسور منجید سنگ جی اپنے جڑا راشترواد دا مدد آیا اسی ہی ہوتے لیبریٹ کر رہے ہیں آپ جھو روکوی گال نہیں کر رہاں گے بہت سونا اپنو کلیریفکیشن دے رہے پر کوئیشن اور کھڑے ہو رہے ہیں پر اپنو رکنا پیار ہے ایک چھوٹی جی بریک لی دے بنے رہے ہو جس پنجابی دے سواگی جی توڑا سارے ہیں پروگرام اوپن پلات فرم جس پنجابی دے مجھ تو میں توڑا گرلال تاڑے روبرونا ٹیوزڈے وینسٹے ترسٹے شاملو نو بجے پاسیفک ٹائم کلیفورنیا سٹوڈیو تو درشکو جی توسی چونو تاڑے بیزنس چو وادہ ہوئے ہونے کافی بیزنس لڑے کھول گئے نے تا جرور سنو آہ سمپرک کرو انفو ایجس براکاستنگ ڈاٹ کام یا پھر دو سو نو چار سپیہ تیتی درشکو اپنے نا بڑے ہوئے نبوہتی سونا مدہ سی لیکن راشتر باد پروفیسر صاحب توسی ذکر کی تحصیب ریک تو پہلا ہے کی آہ اپنے آپ نو بلیم نہیں کر ساگ دے کیوں کیونکہ اپنا آپ جڑا بڑیا ہوندہ ہوئی اور انہوں پوڑیاں چپا کے بیٹ جاندہ کتنے کتے اپنے جاگ رکتا ایتھے اپنے آپ دے سماج دے بچ خاص کر کے پڑے لکھے لوگ دجھے لوگ کا نو بھی دسند کی اپا براڑ یا دو ادھر نہیں پینا اپا ایریے وائز بھی نہیں جانا آپ آئے کر یہ کی اپنے چوئے بندہ جڑا سارے ایک دجھے تے وشواس کر دے چونکے انہوں پہ جیے بھی توں چل تینوں ایسی ایمیلے بنا دنے تینوں ایسی ایم پی بنا دنے پر تو وہ دو چاہ آ چانا نہ رکھی کہ میں منتری بننا تو صرف تے صرف تے مدے چکی ایس ایریے دے یا پوری کنٹری دے کتنے کتے آپ آئے ہیں کتنے کتے تنوں لگ دا کہ اتنا کار ساکدہ ہم بندہ دیکھو ایک ساڑے نا بہت مانوے چرین دی ہے کہ ماندہ پرورتن ہردے پرورتن کر دیگی اس طرح انڈویجول تے کار ساکدے جترہ گرنان کے دیو جی چنگے ٹھیک 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 پروار تو سی گئے تے فقیر ہو گئے تے ساری عمر انہوں نے اے فیصلہ کیتا کہ میں لوگ کا نو جاگ رکھ کرنا کبیر ہے کہ کام بھی کر دے رہے تے اپنا دوہے بھی لکھ دے رہے پا میں انہوں نے بہتا پڑھن دا سکولاں کھال دا چا کوئی جان دا ٹائم میں اٹھ سو سال پہلے دی میں گل کر دا او دو دی چنگوٹی اور انہوں نے اٹھ سو سال تے اسے گل نو ساتھ سو اٹھ سو سال ہو گئے ہیں کنہ ساڑے سامنے اے اس جاگرتی نو پیدا کرن لئی اور اس گال نو لوگ کا نو سماج دے بندنا نو توڑن لئی اجی بھی اسی بہت پشڑے ہوئے ہیں بھی لی گلت یہی ہے کہ انڈویجویل جیڑا نا کہ اسی ہیں جی سو چند لاکھ جیگے ہیں جی لوگ کیوں نہیں کرتے لوگ نہیں کرتے ہیں جی منہوں اپنے سارے کمفرٹ ملے ہوئے ہیں جب منہوں محصدہ پیسہ کارچا آ رہے ہیں میں کہ میں جا کے کلیچ کیوں بیٹھوں کوئی انڈویجویل تے فقیر بیس ہے تا فکڑ بن دا پھر وہ تیاغی کننے کو ہونگے اس لیے میری بینٹی ہے کہ جیڑے سماجک تے آرکھ سسٹم دے مدیا ساڑنو سوچ سسٹم دے ویچ ٹالنی پوکے سسٹم دا تبدیلی کے میں ہو بھی تاں کے لوگ او سدیاں چوڑاں جیڑیاں او نوے فریم دے ویچ ٹھوک کے ایک نوے فریم کاڑنا اس سسٹم دے تبدیلی جیڑی ہے اوہ بنا راجنی تک ستہ اتھیاں ہیں اوہ ستہ راجنی تک کلی اسیمبلیاں چکے گیاں نہیں ہندی کسانہ نے دانوں پس شریعام دکھا کے راکھ دیتا میں میں بہت میرا سیر اچھا ہندہ ایس گال دا باقی اپن ہر گلہ نیند دے ہیں انڈیا دے ویچر کے ایس ویڑے کسانی جماعت نے ساری دنیا نو سارے دیش نو اے داست دیتا پھر یہ تو اسی کٹھے ہو جو تک تسی کسے بھی سرکار دی منجید تھوک ساکھ دے ہیں سانو پڑھوں دے دے دو جی جماعت تو اسی کے کہاں جی کر کے آ دیکھو جی انگلہ کلیگاں کلیگاں ہاتھو ہوتے واہ واہ طاقت مان جان دی ہے کسے دے داندہ مار کے ہورا تو اسی باہر کٹ ساکھ دے یہ سانو سکھوں دے سی انڈیاں انگلہ نو کٹھاں کر کے اپنی طاقت بنا کے پورا مار کے ڈانی ابانی دا داستہ بھی خبردار چھے تو اسی ہے اسی تانو پیرا پایا اسی تانو چھے پچھمی بھی گال چھ بھی رایا یوں پیچ بھی حرام آگے کال دی گال سن لو جاب دے اندر ستہ پرورتن عام جنتہ دے ہاتھ آیا ہے میں بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں جو میں فرنچ ریولویشن سی گا جنہاں نے پڑھے آ انہاں ہو کے وہ داس سال انجی گلیاں چھے چال دے رہے ہیں داس سال وہ تو بعد جا کے پھر کوئی سٹیبلٹی ڈیموکریسی آئی سی گی اس ہڈا وہ پروسس شروع ہویا انڈیا دے بیچ پہلی باری اور پنجاب دی تر تھی تو ہویا میں نو بڑھا یہ دل دا مہان ہے اے پیسے کاٹ دے کے لٹی جاندے سی تھے تھے تھاگ ساڈے جیڑے پرائیویٹ ملن آ لے او دے بیچ پولیٹیشن آ دیں اپنیاں ملن بھی ہے گیا اور پیسے سرکسانہ نو دندے نہیں سی اور انہاں نے کال ایک دب کا ماریا تین دن چار دن سڑک باندھ کی تھی ریل باندھ کی تھی کسے دی جرت نہیں سڑک نو کھالی کر رہا لے کسے دی جرت نہیں ہے گی کہ ریل ٹریک تو کسے نو نہیں تے پھٹ دینی چاکے کیس بڑھا ہوں دے سی اندر سوٹ دے سی کہ ساری گا مومنٹاں پر آ جان دی گا سی تے سب تو ود پورے ایریے دے بیچ ریٹ دے کے تین سو ساٹھ رپیے گرنے دا جو ہیڈ لائنز لگیاں گیاں دیکھ کتھوں ہویا کیوں کیوں گوٹھڑیاں لگیاں سارے پولیٹیشن آنو پتہ لگیاں کہ ساڑھی بکت کوئی نہیں تے لے دی نہیں کوئی سانو پچھو گا نہیں پھٹ دے لگیا لیکسان لگیاں کہ ساڑھی اندر پھٹ دے ہو نا وہ کہیں دیا جواب داؤ حساب داؤ مومنٹ چلی ہو یا کہ سانو پہلے جواب داؤ تو سی ہر ماری بیگنگ باول لے کے تو اسی بوٹا مانگنا آجانے اے ہو جی مومنٹ جات تک نہیں شیڑ دی پورے دیش دے اندر اوکھا کامیاں بالکل اوکھا ہے اے ہو جی تھلیوں ترہ تلتوں گراؤنڈ سویل جیڈے وکٹم میں سارے اس سسسٹم دے اوہ آپ میں نو دو منو دو منو دو پیخ مانگیاں مانگو چلے رہنگے تے نہیں کوچھ ہونا تو سی ایک اے کا بناو بردر ہوت بناو جیڈے تا نو پاڑ نو دیا انہا دے جتیاں مارو سوری تھوڑا جا تب ایتے ورڈ ساکتے آیا کہ انہا نو تھوڑا جا درکارو اس لئی اس لئی تسی اپنی جیڈی تاڑی تاکتیاں اور کوئی تاکت نہیں آم جن پا کو ہندی سوائے ہونا دے اے کے تو پیار تو امانداری نا اے کو تجھے نا ہاتھ پھڑن تو اس سے تو ہی ڈر دے یا یہ تے ٹڈڈی ڈال آجندہ جے میں جو ٹڈڈی ڈال چڑھ کے آجندہ سرکاراں جڑیاں ایک ٹڈڈی ہندی ہے ٹڈڈی پر کیوں کہ وہ ڈال ہندہ سرکاراں حال آکے راکھ دیندہ اب یہ بنو گا کی اس سی طرح اسی تے انسان ہیں جے اسی ہوں نہ مانگو وڈے سوارمز بن کے اکاشتے شا جانگے جے میں یو پی دیاں تیارگاں ہو رہی ہیں جے ہو جائے تھا تا بہت وڈے ایسی سمائج دے بے چھے راجنی پی چھے سسٹم چھے تبدیلیاں کار ساکھ دے ہیں اے ہی ایک وہاں دیکھ کو ایک حال ہے گا اوکھایا بہت نائم لاغ دا کیونکہ اے ہو جائے اکھے پاسیوں جڑیا ہویا سسٹم گلت سسٹم جڑیا ہے جاتی گت ترمادی نفرت ترمدی کوئی پرابلم نہیں ہے ہر بندے نو ترمی ہونے ہر بندے نو ترمی ہونے چاہیدہ ہر بندے نو جیدے بچ بھی ہو دا وشواس ہے انو وہ دے مانداری نا ملنا چاہیدہ مینو تے کوئی کسے نال نہیں ہوں دی میں چرچ جاندہ رہاں میں مندر بھی جاناں میرا میں تے اپنے پروار بچ بھی ہندو سے ساٹھے کٹھے ہی ہیں گئیں ایسی کوئی جگہ آیاں میری وائیف ہندو سی میں کہنی نجی گل کاردہ نہیں ہے گا اس لیے سانو تے کوئی دکت ہے ہی نہیں پر سوال ہے کہ تسی اس نو ایک راجنی تے ایک ٹول دے تاورتے ورط دے ہیں یہ بہت ماری گل ہے اس لیے اس لیے ایک گڑیاں گلنا سار گیاں اس نو جید تسی صدہارنا سسٹم نو صدہارنا دکھتا ہے گیاں وہ بھی بلدن والا ہے گا پر پوزیٹیو لی نیگٹیو لی نہیں جو آج کچھ ہو رہا کہ جو مارا موٹا ہے گا وہ بھی تسی دوجیاں نو پھڑا دیو ایس ویڑے میں گرلال جی تسی انداجہ نہیں لا سکتے دیش کڑے بڑے سنکٹ چک ہو جا رہا بہت پاری بہت بڑے سنکٹ چک ہو جا رہا پٹرول دییاں میں ایک جوب بھی کر دا ایک سیٹی رن کر دا تو اس تو بعد میں کٹو کٹ چھ ساتھ کینٹے پوری ورلڈ دی نیوز تے خاص کر کے ساڑے تین کینٹے میں انڈیا دی نیوز تے لونا ہے تو میں پورے چار دنہ دا جڑا ہاں میں خاکا تیار کیتا ہے جڑا راشترواد دے میرا اگلا قویسچن بھی ہوتی ہے پر چھوٹا یا میں میں ایک خدشہ ہے پروفیسر صاحب ایک پاس سے آپ گلنہ کر دیں کہ اسی جڑا آپ دا بیمان ہے آپ دا جڑا چندر یان ہے وہ چندر میں تے چھتی اتار دینا ہے ٹھیک ہے دجھے پاس سے جدہ میں گلنہ کیتی سکی دجھے پاس سے ایک بندہ چارہ جا رہا تو چھوٹی جی بیٹی نال ہے اوڑوں کوٹ رہا ہے بیٹی منتہ کر رہی میرے پاپوں نے چھاڑ دیو چندر یان تے پلین لونا تے او کو شنا بہت دن رات دا فرکیا دن رات دا فرک پروفیسر صاحب ایک دو منٹہ پا بریک لوں گے مند دو سو بھی اڈڈا وڈڈا پاڑا کلوز کرنا ہوگا راشترواد تے میں آبی کوشن بیسٹ اپون راشترواد ہی پچھا ہے او دو با دا پاگے واد دیں ہاں جی تُسی میں میں کرا گا لوں ہاں جی اچھا ٹھیک ہے میں نے لگا کہ بریک ہوگی اچھا ایس طرح ہے گرلال جی اے راشترواد نہ انہوں کو تُسی انہوں ہندو راشترواد انہوں سپیسیفائی کر رام جنب درسکانو کلیر کرتا ہوں اسی کسے ترمدے خلاف نہیں ہے پر جیس پاس نے بیسٹ دوریا ہے بلکل نہیں اوٹھے بڑی چنتا چنتاڑی ستیتی بنی ہو جی جی پر فیسر صاحب نہیں گرلال جی گرلال جی رام دے تے اسی سارے ہی پاگتیاں پر رام ہو جڑا رام رہی رب پرماتما ایک کو چیز ہے جی سارے منو میں تو خود کہہ رہے ہیں منو اسی تے میرے نانو باد اس قسم دے میتانو خود پروار کا گل اپنی نیچی جیدہ سکے کنونس کا آرندی کوشش کیتی ہے کہ میرے ساڑے منہ چی کچھ نہیں ہے گروہ گرنس صاحب دے وچے رام دا بار بار چکھ رہوں دا ہے پر اور رام اے نہیں ہے جڑا انہاں نے راجنی تک رام بنا لیا جے شری رام اے رام تے دیش نو توڑ دا اور رام سارے آن دی دکھ دردان تے ملم پٹی لہوں دا انہا پرک ہے گا اس قسم دے رام دا راجنی تک ستہ تے کابج ہو کے تے جیڑیاں کاٹ گنٹیاں انہاں دے اتے کواڑا چلا کے انہاں نو لہو لہان کر کے تیسی کھوپڑیاں تے نچ دے ہوئے تھے دیش دی ستہ تے راج کرنا اور جڑا تیسی چندرین دی گال کار دے ہیں کہ اتے جانا وہ کیے دی مہم آیاں آج کل راستروادہ نا اڈانی ابانی نا آیا وہ ایکویلینٹ ہے بلکل انہ دایا کننہ تیسی دے جائداد نو ایسٹس نو پبلک سیکٹر نو پھڑ کے کاؤڈیاں دے پا بیچ دینا بیچنا نہیں کہلو وہ جی پھڑا دینا کننہ نو تینچار کرانے آنو اور کننے بڑے پدر دے ہوتے تیسی بینکان دا جڑی گا پبلک سیکٹر دینا پیسہ انہاں جی بنچ پا کے مگروں این پیے کر کے انہاں نو سدھا سدھا پیسہ لکھاں کروڑاں چا دے دینا ہر سال ایک آمدے نا دا راشترواد ہو گیا اسی راشترواد دی جیڑی ڈیفینیشن گرلال جی وہ اے بنہا ہونے ہیں کہ جیڑے عام لوکان دا جو دن رات میند کر دیا جیڑے بیرجگار میند کرنا چاہو دے ایک موقع ٹونڈ رہے ہیں اسی راشترواد دا انہوں سمجھ دیا کیونکہ دیشنو اجاد کرونا دیشنو اگے توڑنا کنہ لوکانیاں کربانیاں سی کسانہ دیا سی مجدوران دیا سی کربانیاں عام لوکان دیا سی راجیاں ماں راجیاں دیا او دن بے نہیں سی جیڑے راجکار رہے ہیں نہ کسے بڑے لوک دیا انہوں نے ہور کربانیاں سی اس لئی جیڑا راشترواد ہر دے مان کی بڑا ساپ ہو جانا چاہیدہ کہ آج دی طریق جو پارت دے ویچے جیڑا راشترواد ہے اوہ آج تو پنجاز سال پہلہ وڑا نہیں ہے گا ہون تے ایک خاص پھرکے دا بہو گھنٹی دا نا دے شرحیام کیتا جاندہ جنیاں بھی تسی اگزیمپل آن داس رہے ہیں اسی روز بیگ دیا مرے ڈنگر چوک کے انہ دی خالل آن لئی ایک ٹرڈیشنل آکوپیشن ہے انہوں نے روٹی مل دیا کسے دا کوئی سکھا کام نہیں ہے مرے ڈنگرہ نو چوک کے انہوں نے فلینگ کر دیا انہوں نے خالل آ کے بیچ دیا چار پیسے مل دیا پھر انہوں نے جو بھی ہے انہوں نے ایک رجگار ہے تو اسی انہوں نے چاک کے مار دینے یا گوڑیاں مار دینے یا کٹ دینے یا کہ اے جی جی ڈنگرہ نو مار کے لے جا رہے ہیں دیری دا جڑی اینہ جیادہ پتھا بے گیا کسان اینہ ایتھے ترس گئے ہیں جا کے ہجارہ دی گنٹی لکھانی گنٹی ساڑکاں دے ڈنگر پھر رہے ہیں کیوں کہ جی اسی سلاٹ رہا ہوں اس چینی پہ جنے ہیں نہوں نہوں کوئی سام بنایا گوو شاہ لار بناتیاں گاہیاں پکیاں مار رہے ہیں اے اس گال دے گووہاں دے نا آتے راشتر با رہے ہیں ایک گوو والا جڑا راشتر با دیا ایک نمی کی سمدھا راشتر با دیا جیڑا کاٹ گنٹیاں دے بہت پارا پہ رہے ہیں اور دیشنو انہاں گریب کردو انہاں پچھے لے جوگا کہ تاڑے لے اپاں مو دکھونڈ جوگاں نی رہنگے کہتے آہان افغانستان دا ایک کیشو پیا انہاں دی پوتھنی پولی پہی مو 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 انہاں دا بلکل جتنا کہہنے سیند تاوے کو گالا نہیں نکل دی کیتے کھڑے دے ہونڈ کیتے دنیا دے بچے کیتے نقشے دے بچے اپنا گلہ مار دے بھر دیا اکار دے بچے ہو جیاں لڑائیاں پہنگ دیا اے ہو جیاں جنی دل دہلا دینوالیاں کہ اے راسترواد جاں اے اجاد پارک دے اسی کدی ماندے بچے چتوے یا نیسی کدی امید نہیں سی کیتی جے دے بچوں دی آجسانو ننگنا پہر پروفیسر صاحب بہت سونا تسیلیبریٹ کیتا تھوڑے پاوک بھی ہوئے پر ہون دی ضرورت بھی ہے کوششن ہے دے بچوں ہور نکل کے آرے اپا چھوٹی جی لاسٹ بریک رہنے ہیں دشکو ساڑنے بنے ہوئے نیمانی ہوگا پروفیسر منجیت سنگ جی راشتروواد دی گال کر رہے ہیں اپا ہور کوئی گال نہیں کر رہے ہیں مدہ ہے گا کہ راشتروواد کون وڈا راشتروواد یہ ہے کون نہیں او دے بچ پھر اپا وڈیاں پونیاں شروع کر دنے ہیں اگین اپا کسی طرم دی گال نہیں کر رہے ہیں سارے طرم ساڑنے لیمانی ہوگنے اور سمانی ہوگنے پروفیسر صاحب پر آشتروواد دی گال کر رہے ہیں تو اسے الیبریٹ بھی کیتا بہت سونا ہون میں تا نو ایک گال کر دا کی دا سلیوشن کی ہے ایک پاسے اپاں گال کر رہے ہیں کی ایسی اپنے بندیاں نو زمیوار نہیں ٹھہرا سکتے کی او اینا چی جاندی منگ کر دے ہیں پر میرا کوششن تڑتو ہے کی ایسی گسے ہو جانے ہیں کی میرے گرنانک دیو جی دینا آتے ہیں میرے شریرام چندر جی دینا آتے ہیں اگلی بند رہی ہے یا فلان نے دینا آتے ہیں اگلی بند رہی ہے تو اسی نا نہیں رکھے تو میں تا نا گسے ہیں مانسکتہ دی گال کر رہے ہیں میں ہمیں کس دا نا نہیں لے رہے ہیں دوجہ پاسے تاڑے ہی لیڈر ایس چیز نو تاڑی کمزوری بنا کے تاڑی کمزوری بنا کے تو انوی یوز کر دے ہیں آکے تاڑی ملیچ کہنگے کی ٹھیک ہے وہ آپ دی مانسکتہ تاڑی سمجھ دینے کہ انہوں نے نوکری نہیں منگنی انہوں نے چنگی ہیلتھ سیواوا نہیں منگنی انہوں نے چنگی ایڈوکیشن سینٹر نہیں منگنے پر انہوں نے آج جرور منگنا تو آپ پہ پہلے لے کے چلیے میں وارٹر بکس بنا رہے ہیں میں آج سڑک یا سکول بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں ایڈا آپ آئے چرا اتھے جیزا رہن دا انہوں نے نہ آتے آپ پہے بنا دا گے کسور بار دونوں ہی نے جتنے میرا کیال ہے انہوں نے دکھو بھی اجڑی سوچ نہیں ہے دونوں پاس سے انہوں نے سوچ لیا انہوں نے اس چیز نے یوز کر لیا یہ دونوں چیزیں دور کتنا ہون گیا ہیں ایڈا سلیوشن کی امپروو کتنا کریں گے آپ دیکھو میں آف دک آفتہ نو جواب دینا ہے جی ستھا ہے گیا راجمی تک ستھا ہے دونوں میں نال نال چلے دونوں میں نال نال چلے دونوں نے بینا راجہ پندتوں ٹکا لوایاں پا میں وہ پندتوں کو کرپان دکھا کے ٹکا لواوے بینا اوہ دے ٹکا لوایاں راجپوت کوئی بھی راجہ اپنا پکا نہیں سی ہوتا دونوں شکتیاں دا جڑی تسی کہلو سپیچول پاور تے جڑی دیس ورلڈ لی پاور ہے اوہ دے خود آ جاندی سی ایک سپیچول اپروول بھی چاہی دا تے ایک جنتا دا اپروول بھی تلوار دے نال ہندہ سی اس کر کے میں تا نو ایک گال دے بیچ کہوں گا کہ سا نو سار یا نو تھرک پا کے دیکھنا چاہی دا ترم کوئی بھی ہوئے وہ کریچین ترم یا اسلام یا ایون ساڑا ہندو ترم بھی ہے گا پھر سکھزم ہے گا لیٹیسٹ جڑا تسی کہہ لو جیس روپ چے چال دا جیس منشا نال چال دا اور جو دی اصل چے ڈائریکشن ہندی ہے کوچھ سمیں بعد کوئی بھی ترم جیڑا اس دے جدو بندے کچھ کابج ہو جاندے ہیں اسنو وہ دی اپوزٹ ڈائریکشن چلے جانا شروع کرتنے ہیں او دا کارنے ہندہ کہ جیس دی تارہ تیج تارہ جیس سماج لئی ایک سکھمائی جیمن سکھدائی جیمن پہن پراوا پیار والا جیمن امانداری والا جیمن اس قسم دی جیس دی جیس دی ہر ترم ایک تانو مورل ایڈوکیشن دندا او س دے مطابق چلنن لاغ جائے تا پھر راجنی تک لوکان داتے ہو دے چا کوئی تھا ہی نہیں ہے گا تے جیڑے لوکانے جیڑے لوکانے او ترم جیدو ایک باری پھیل جاندہ او دے تے کبجہ کار دےیا کوئی بھی جیڑے انہوں چلاؤں دےیا ترم انہوں باچ کبجہ کار دے پریسٹ کہلو جاؤں او دے انسیٹویشنز کہلو انہا دا انٹریسٹیس گلد چندہ کے ترم دے بارے جیڑی اصلیتو پتا نا لگے کیونکہ جی اصلیت پتا لگ جو گی انہوں میتھیکل بنا کے کہانیاں پا کے ہور پا کے دسنگے او تے کرنی آلے سی تسی بھی کرنی او بلکو لو دے دوسرے پاسے دے لوکانوں کھڑا کر دے جیڑا بھی ہو دا لوکان دے بیچ انقلابی تنت ہوندہ سماج نوں بدلن والا ہوندہ انہوں دے سوچ نوں کھنڈا کر کے آپ کو جٹ لائے جاندیا کہ مطہ ٹھے کو پیسے دےو مندرہ چے دےو چرچے چے دےو گردوارے چو بڑا بڑا چڑھا با چڑھا ہو باقی کام ساڑے دے چھاڑ دو اسی راب دے میڈیئٹر ہے گیاں تانو اسی اے دی تاڑی اے سو جی دیڑی دور دشایا ہو دے تو اسی اجاد کرا مانگے اے دسنگ دی جگہ کے تھکڑے ہو وہ تاڑے ترمجے آیا لکھیا تاڑے ترمجے لکھیا کہ جاتی کا تنفرت نہیں ہونی چاہی دی تاڑے ترمجے لکھیا کہ امان داری دے پیسے نار کرو تاڑے ترمجے لکھیا کہ دسنگ سا گردوارے نو نہ داؤ دسنگ سا سماج نو داؤ سماج نو داؤ دسنگ دے کٹو دا مطلب جیڑے سماج نو تانو انہ کو جی دتا انو واپس کرو اے دسنگ دے دا مطلب اے لیلن دے کریشین دے ویچے ٹائت کئن دے دسنگ سا ساڑے گردوارے چا دسنگ دے کئن دے گلنہ ایک کوئی ہے کہ او تھے داؤ تاں کے او جڑی جکڑ اوپر مجبوط ہوئی ہے او ہور کنڈا مجبوط ہوئے تے لوکا نو ترمدے نا تے سیاانے بناؤن دی جگہ ہور بیب کو بنا کے اپنے آمدن دے سادن جڑے کے میں بدائے جان او بندے جنہ دا آج کب جایا کسے بھی ترمدے ہوتے او انہا پولیٹیشنہ نال رڑ کے لوکا نو ہور بیب کو بناوں دیا اور انہا دا جیمن نو ایک سلیو وڑا گلامہ وڑا جیمن بنا کے پاوے او گیبی طاقت دی شکتی دا ڈر پا کے کہ رب تا دینا نراج ہو جو جے تسی ساڑے نال کانٹریکٹ نہ کیتا ساڑے جا پروسانہ رکھیا تے رب نیڑے کے کسوں کہیں دے دجھے پاسے کسوں بھی نالیا جڑا پولیٹیشنہ کوڑیا کنونیا ڈنڈایا وہ بھی نیڑے ہی ہے جے ایدرو تسی تھوڑا بہت پرہ ہنڈیا چھوڑا لائیں دیا یہ رڑ کے ہمیشہ شکتی چلی ہے اس لیے جدو تسی صدار دی گال کر دیا جا سماج نو سوارن دی گال کر دیا پبلک دے پوائنٹ ویو نا دوما چیز جاں پرتی سوچنا چاہیدہ کہ آپ جیس طرم دے بیچ ہے گیاں پڑ دے لاؤ دے اندر کی لکھیاں او دے مطابق چلو آپ چلو پڑے لکھے لوگ ان پڑے انیت نہیں ہے گے نیچے کسی کار دے کو پڑے لکھے کو پڑا لاؤ اپنا پڑن دی جگہ مطابق چلو نک رگڑنچ چلو جا دا چلو اور انہا دا انٹریسٹ ہے کہ یہ لوگ جان نہ جان وہ ہور کھاڑیاں پا کے لوگوں دا ہور بے بکو بنا کے وہ ہی کام کر دیا جو ساڑی ناڈ آم جانتا پولیٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ انہا دا پار بھی لوگوں دا بے بکو بنا کے چلو پولیٹیشن دا بھی تندہ جڑا لوگا نو چوٹھے وادے کر کے بڑے بڑے سپنے دکھا کے بعد بچ کارنا کوشنی کار اپنے پارنیاں انہا دا بھی کام اس تیترہ چلدہ ماب کرنا میں نے ترم دے بچ میں چھو نا ہر بندہ جاوے پر سچے مانتو جو ترم کہن دا جو ترم گرنٹ کہن دا وہ دے مطابق جاوے کسی نو کوئی پرابلم نہیں ہے جو میں اقبال نے کیا سیا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بہر رکھنے مجھبتیں جھوڑ دا لوگا وہ تے پیار سکھاؤں دا دیا سکھاؤں دا پروفیسور صاحب میں نے بھومی کا دے بہت سونی تصویر میں تو آنوی پہ جوں گا بہت سونی تصویر ہے شیشگنج گردوارہ صاحب دلی دے ویچ جل سیوہ ہندی ہوتھے روج جل سیوہ ایک بزرگ مسلم نے جیدہ بزرگ نہیں میر تو وڈیو مردے نے اور وہ سیوہ کر دے آکے ایک کتا آج پکچر ہے اپنے سماج دی ایک دوسری پکچر جدہوں دکھ لگ دا جدہوں ایک دو جنہ کوٹ مار کر دے ہیں چلو آپا انہوں بھی چھاڑ دنے ہیں میں کہا سوچنی دی کر دا ہے پروفیسور صاحب اکھیر لے چاہتے ہیں چار منٹ ہے تو اسے ہوتے الابریٹ کر کے فنش کرے ہو کہ تھل لے ہوں تھل لے ہوں تھل لے ہوں سوچنی کی دا جی آپا میں میرے کر دے مرے کوئی غریب یا پکھ لگی میں انہوں روٹی کھوا دوں گا تو زیادہ بیٹر ہوگا روز روز نہیں کیونکہ اگلا بھی پھر روزتا ہے ہمنا یوز ٹو ہندہ جیو ہٹا کٹایا تو انہوں اپا کوشش کرنگے ساڑھے کوڑ کام ہے تو کام کر تے انہیں تو کمالیں گا ترہا ہمنا بے کے کھا لیں گا بجائے کی میں کتے میں کسے ترمشیس نہ نگال کر رہا کسے گردوارہ مندر مسجید کنک دی بوری میں سٹے ہوں گا جا کے جتے اورڑی ڈیڑھ سو بوریاں پہیاں ہیں ادیاں کنوں چوے لگے ہوئے ہیں بیٹھ رہے ہوگا کی آم بندے دی سوچنی ایدان دی ہو جوے کی میں ایک دوجہ دی پھڑ باں پھڑا باں میں او دی ہلپ کرنی میرا دس وان ادھر جاوے وہ بندہ لوڈ بند ہے تے او ایس جگہ کریے کیا آپ پہ کما کے کھا سکے آپ پہ او سوچنی سمات چکے دوں کیا ہوں گے اکیلت انچار مٹنے پروفیسر صاحب اوکھا کامتے گرلال جی ہے گایا پر پھر بھی کدھنا کدھو دے شروع سانو کرنا ہی پینا ہے دوسری جڑی اگزیمپل دیتی ہے گردوارہ صاحب دی اور او تھے مسلم جڑے پائی چاہ رہے دی گرنان کدھے چیلے مسلمان آج نہیں آگے پاکستان چا بڑے گرنان کدھے چیلے ہے گیا ساڑے ادھے ادھے پروار سکھ ہے گیا ادھے ادھے ناہیں دھواں والے آگے اے ہو جی کلے کلے پروار چا بھی ہے گیا یہ کیوں ہویا کیونکہ اصل چا سکھے زم ترما دا ترم ہے گا او ترم نہیں ہے گا اپا انہوں ایک نیرو اس سے تکے دی سیٹ دے ویچ پھٹ کرتا جو میں باقی دے سی اصل چا جیڑی سکھی ہے گی میں تاہیے شروع چاہ کیا سی نا پی اپا ادھے رنگ روپ ارث بدل کے انہوں اے ہو جا ختم کر دیں کہ ادھے گڑا کوٹ دیں ادھے اصلی جیڑی پہلا جیڑی ڈائریکشن ہوں دیا جو سید کرنی ہے جو سکھ شاہ ہوں دیا ادھے تو اسی بلکل وپریت اُلٹ کے لے جاننے ہیں یہ ساڑی دکھاں دیا سانو لگا تار جی اسی گارڈ تے نہیں رہاں گے اپنے اپنو پیان چے نہیں رکھاں گے تاں سانوے بار بار اس گارڈا توکھا ہوندہ رہا ہوگا سکھی دے ویچے میں اس کر کے نہیں کہ میں سکھ یہاں جاں اس لیے گارڈ خیر یہاں او اصل چو دے مانے اے نہیں اس کی ایک نوہ ترمی تسی کھڑا کرنا اُنہاں نے ایک بڑی مومنٹ کھڑی کیتی سی کہ جیڑے باقی دے سارے ترمیان اُنہاں دا پکانڈ باز دور ہووے جا کہ پنگیل ہے سارے گرنانک دیو جی نے سارے جگہ جا کے مکہ مدینے دا بھی اسی کہیں نہیں گئے اُنہاں نے کہا کہ تُسی یہ پکانڈ کیوں کر دے ہیں بھئی ہر انسان ہر جیو جنتو ایک ساڑا پروار ہے کیا تھے جڑا کرشن جی نے بھی کہایا جڑا کٹم کی کہیں دے سانسری دا سارا جیڑی دنیا ایک پروار ہے پروار ہے پھر نفرت پھر چوڑیاں ویچن والے نو کٹاپا کٹھوں چڑھ دا ناں دکھاتر تُسی لوگ کا نو گوڑیاں کے میں مار دے ہیں جے گھان چے بھی جان ہے گی یا ساڑے چے بھی جان ہے گی چڑی چیوہ سارے چے جان ہے گی اُنہاں سی سارے ایک پروار ایک دو جی تو بغیر باچ نہیں ساگ دے ہیں سانو سارے ہاں نہیں لوڑے ہیں ہوا پانی جلدی بھی لوڑے ہیں ایس قسم دا جو اُدھے چھے سکشا دکھے ہی دیتھے گئی ہے گرو گران صاحب دے ویچ پانی پانی پتا ماتا جیڑا اے سارے جیڑے اُتھے گران صاحب دے ویچ لکھے آیا ہے اوہ سنو جی ایسی تیان لال پڑی یہ ساڑی نا دے انوائرمنٹ دی پروبلم یا نا ساڑی جاتی گات نفرت دی پروبلم آن دی یا نا ساڑی ترمان دے ویچ ایک دو جنو کٹن مارن دی پروبلم آن دی خاص کر کے میں اسے خزم دے ویچ گئی نا کیونکہ اوہ بڑا لیٹسٹ ہے گایا سیریز دے ویچ کیونکہ اوہ ایک بڑی کمپین سا نو کال دیا گلنہ لگ دیا سارا کو ساڑے سامنے نجر رہوں دا پی ایس ایس تری کے نال سارا کچھ کیتا گیا آج بھی اسی سکھ ترم نو سیمپلی گردوارے بنا کے اوٹھے تک گردوارے دیا حدود تک سیمت نا کر کے ایک ایج بھی اوہ دی جڑی انقلابی شکتی سماج نو تبدیل کرن دی شکتی ساب ترمہ دے ویچ چنگیاں چیزیں دیکھ کے اوستے دنیا نو دبارہ کھڑا کرن دی جڑی اوہ دے اندر شکتی پہی آئے اوہ دے ورکیو کھولن دی لوڑ ہے گی ساریاں پرتاں کھولن دی لوڑ ہے گی تاں کے اسی اوہ س شکتی تو پریرنا لے کے اے مانم وادی ہوئیے منوکھ وادی ہوئیے اے ترتیدے ہوتے ایک ساریاں نا کٹھے کے میں رہنا انساناں نا دا دوجیاں چیزیں نا رلکے کے میں رہنا اوہ س دا لوکا نو ایک سمجھ پبے گرلال جی میرا تے اے ہی کہنا ہے کہ کام اے اوکھے ہندے ہیں میں ایک سماج شاستری ہے گاں سیچالوجسٹ ہے گاں تھوڑا بہت غور سارا کوج ایکنومکس بغیرہ پڑھ دے رہی دایا چی تو کول ملا کے میں اس گال پہ پہنچ دایاں کہ اسی آپ کو اپنیاں چیزیں جتھے جتھے بھی بیکھتے ہیں کوئی پجن دی لوڑ نہیں کسی کہے نو کریسٹین باندی لوڑ نہیں کسے نو ہور درم بدل دی لوڑ نہیں آپ کو اپنے ترمہ چیزیں تیانا چاہت مارو گے تے بہت کوچھ چنگا چیز بھئی جی دے تے بہت ساریاں پرتاں جی دے انہاں تے کابج ہے ترمہ تے انہاں نے چاڑ کے اصلیت نو ختم کار کے دجھے پاسے اوڈے ارث نمیں کاڑتے ہیں اپنے اصلی اریجنل ارثناں تے جے چلانگے کوئی کسے دی نفرت نہیں ہے کوئی ترم کسے نو لڑنا نہیں سکھاؤں دا کوئی ترم کسے نو مارنا نہیں سکھاؤں دا اور جدوں اے ترم ایس قسم دا جنہ دے کابج لوگ ہو جاندے وہ پولیٹیشنہ دے ہاتھ سے چلے جاندہ اوہ پھر بہت وڈا پرنیشیس ایک بہت ہی وڈا کاتک کمبینیشن باند جاندہ جو کہ ساڑے دیش دے وچ لگاتار باندہ جا رہا رب سوکھ رکھے اے دیش کٹھا رہے ایسی دے ہو امید کر دیا پر کوچھا اے پوری آیا کہ اے دیش پولیٹیشنہ اے دیش کٹھا نہ رہے انہاں بڑی میل تا کیتی جاری ہے پروفیسر صاحب تسی آپ دیولو پورا جور لائے بڑی سونی کلیریفیکیشن دیتی پروفیسر صاحب اگین کتے جنگل آگ لگی سی تے چوڑی چونچ نہ لے جا کے پانی ہوتھے پا رہی سی انہوں کسی نے پوچھا کی نیک نہ کی بڑھن ہوگا انہوں نے جی دو اتیاس لکھے آ جاؤ گا تا میرا نام آگلاؤن آلیاں چاہاں نہیں بجاؤن آلیاں چاہوگا اپاں کچھ بھی نہیں ہے گرلال یا پروفیسر صاحب اڈی وڈی دنیا پروپولیشن دا دیش جو تسی چنگا کار رہے ہوں میں نو پتہ تسی سماسے بھی ہوں پر آپ ترہ تلتے جڑی چینجز ہیں ایتے کچھ نہ کچھ بول دے رہے کروڑ آپ ہوں بھی پروگرام کر دے رہاں گے تاکہ اپنا جڑا نام ہے اپنی آتما نشانتی رہے کہ ایسی دیش جوڑن والے سکے ناکی توڑن والے پروفیسر صاحب آج تسی ٹائم کردیا راشترواد دے مددے تھے بہت سنونا الیبریٹ کیتا تھا تاکہ بہت بہت تانوال جی بہت شکریہ دشکیسن پروفیسر منجید سنگ جی بہت سنونا الیبریٹ کیتا پروگرام کوئیشن ہور بہت سی افغانستان دی سیچویشن تے پروفیسر صاحب تاہی پر آج وقت ازازت نہیں دے رہا تسی اپنا پورا خیار رکھنا میں نوگرلالوں دی ازازت میرے والنوں تانو ساریانو پیار پری ست شریعہ کاؤ